لیکن آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مولانا نے چونکہ عمران خان کی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا اس لیے ان کا یہ دھرنار لانگ مارچ حاکمہ وقت کے خلاف بغاوت نہیں اب مجھے یہ بات بتائیے کہ مولانا نے خود الیکشن ہار دیا بیٹا ان کا الیکشن جیت گیا بیٹا ان کا اسیمبلی میں بیٹھا ہوا ہے اسی اسیمبلی میں بیٹھا ہوا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر قرونی اسیمبلی ہے اسی اسیمبلی میں شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے اس کے الیکشن کو وہ صحیح مانتے ہیں بیٹے کے الیکشن کو صحیح مانتے ہیں زرداری کے الیکشن کو بلاول کے الیکشن کو ان سب کے الیکشن کو وہ صحیح مانتے ہیں لیکن عمران خان کے الیکشن کو کیوں غلط مانتے ہیں یہ کیا بات ہوئی یہ تو کوئی دوغلاپن نہیں ہے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دوغلاپن نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ بھئی وہ اس پر ایک لطیفہ یاد آگیا مجھے بات تو لطیفہ کے لئے کی سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں ایک صاحب گئے نماز پر نے اپنے بچوں کو دکان پر بٹھا دیا ساتھ والے کو کہا کہ میرا بچہ بیٹھے در خیال کرنا وہ بچہ بیٹھ گیا وہ بچہ جو ہے وہ کیا کہ ساتھ والی کی دکان سے آٹھا اٹھا اٹھا کے اپنے ڈبے میں ڈال رہا ہے اب اس نے دیکھ لیا دکان والے نے جب اس کا باپ آیا تو اس دکان والے نے کہا یاد تیرا پتر جائے یہ بڑا بدواش چور ہے اے میرے ڈبے چوں بوری چوں آٹھا چک چک کہ اپنی بوری میں آٹھا ڈال رہا تھا تو وہ اس دکاندار نے کہا بچہ ہے جی بچہ ہے کوئی نہیں بچہ ہے یہ ایک بات کہی جب اس دکاندار نے اس کو کہا جی یاد بچہ ہے تو اپنی بوری میں سے آٹھا میری بوری میں کیوں نہیں ڈالا کہتا ہے ایڈا بھی بچہ نہیں آگا بات کیا کہ داندلی ہوئی ہے پر انہی بھی داندلی نہیں ہوئی یعنی داندلی ہوئی ہے صرف عمران خان کے اس میں ہوئی ہے شباز شریف کے اس میں الیکشن میں نہیں ہوئی زرداری کے الیکشن میں نہیں ہوئی مولانا کے بیٹے کے الیکشن میں نہیں ہوئی بس وہی کہہ رہا ہوں داندلیوں پر انہی نہیں ہوئی ٹھیک ہے نا اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کا تو مزاج ایسا ہو گیا ہے کہ بات ہوئی ہے کہ جیسے کہ خالص دودھ پی لینا تو پیٹ ہماری خراب ہو جاتے ہیں پانی جب تب مکس نہ ہو تو اسی طریقے سے اگر ہماری الیکشنوں میں دھاندلی نہ ہو تو الیکشن پورے ہوتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تو دھاندلی ہوئی پر انہی بھی نہیں ہوئی کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ساری چورنے ٹھیک ہے نا یہ تو لطیفے کی بات ہوگی اور دوسری بات ایک اصل میں بات یہ ہے کہ مولانا نے ظاہر ہے کہ اس چیز کا احتجاج شروع میں ریکارڈ کروا دیا اور محذب اور سیاسی دنیا میں یہ ہی ہوتا ہے کہ احتجاج ریکارڈ کرا کے انسان ساتھ چلتا رہتا ہے اپنی سٹیٹیجی کو شو کرتا رہتا ہے اور ان کی جو نمہندگی ان کی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے اس پارلیمنٹ کی نمہندگی کو بھی اسی مقصد کے لیے کل کو انسان یوز کرتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اب دو چیز ہو گئیں ایک ان اوفیشل خود آواز اٹھا رہا ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی ایک اوفیشل طور پر ان کی جماعت کے چند لوگ اندر ہیں وہ اندر آواز اٹھا رہے ہیں پلیٹ فارم پر کہ بھی یہ فلور پر کبھی دھاندلی ہوئی ہے اور یہ ناجہ کم ہٹنی چاہیے یہ غلط ہے اس لیے یہ سٹیٹیجی کا ایک طریقہ ہے اور یہ محذب دنیا میں لہٰذا اس کا یہ جبکہ جبکہ مولانا نے شروع کے اندر جیسے میں نے ارز کیا کہ سارے جماعتوں کو یہ بات کہی لیکن ظاہر ہے کہ باقی جماعتیں وہ ان کی تعداد زیادہ ہے اور مشرع ان کا جو غالب آیا اور انہوں نے اس وشیر کو مان دیا ٹھیک ہے انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کے ہم یہ حکومت کے خلاف جو کام کریں گے اور یادہ وہ ہی ہوا کہ آج آپ نے دیکھا کہ دھرنے کے اندر مولانا کی پریزنس کی اتنی اہمیت نہیں جتنی اپوزیشن کے جو الیکٹڈ لوگ کھڑے تھے ان کی یہ اہمیت ہے کہ انہوں نے کہا جی اچھا اپوزیشن جو الیکٹڈ اپوزیشن وہ بھی کھڑی ہے ساتھ تو مولانا کا کھڑا ہونا بھی تقویت اس کو مل گئی اس لیے اس لیے بسوک ایسی چیزیں ہوتی ہیں یہ سٹیٹیجی کا حصہ ہوتا ہے لہٰذا اس لیے انہوں نے وہ اس بات کو تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے آپ کا مشاہ یہی ہے ہم پارلیمنٹ کے فلور پہ احتیاج کرتے رہیں گے اور آپ باہر سے کریں تو اس وجہ سے انہوں نے گوہے کے بعد وہ دھاندلی یقینا ہے اور اس کا اضحاد دونوں تک کر رہے ہیں شباشی باوجود اس کے الیکٹ ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی وہ احتیاج اس کا اپنا ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ نہیں یار یہ صحیح نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھاندلی تو اس وجہ سے مولانا کا وہاں کھڑا ہونا اور ان کے لوگوں کا پارلیمنٹ میں رہنا یہ دونوں اپنے پر جگہ پر ایک حکومت عملی کا حصہ ہیں اور وہ اس طرح کریا جا سکتا ہے